بخرید کے ایکنومکس کیا ہے؟ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج حدر آباد کے بہت ایک جانے مانے ایکنومکس ہمارے ساتھ ہے امیر اللہ خان صاحب تو بھد بھد آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سیاست ڈیلی کے شو میں جی تو کیا ہے بخرید کے ایکنومکس؟ کیسا مطلب اس سے ایکنومی میں ایفیکٹ پڑھ رہا اور کیا ایفیکٹ پڑھ رہا؟ دیکھیں بخرید اگر آپ اس کو بالکل معاشی طور پر دیکھیں تو یہ ایک بڑا اہم فیسٹیویل ہے جو چار ہزار سال سے ایک علاقی کی ایکنومی کے لیے بڑا اہم رہا ہے اگر آپ سعودی عرب کی معاشیت دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی چلی آرہی اور یہ بخرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھائی ہزار سال پہلے سے ہوتا آرہا ہے تو اس ایریا کی ایکنومی کے لیے یہ تیوہار یہ عید بڑی اہم رہی ہے اس میں قربانی تو ایک اہم حصہ ہے لیکن اتنے بہت سے لوگوں کا آنا ایک جگہ وہاں پہ پیسے خرچ کرنا وہ خود ایک بڑا کانٹریبیوشن رہا ہے ایکنومی میں اور تقریباً اتنے ہی گئے جتنے میکسیمم ہوتے ہیں تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگ چلے گئے تو اگر آپ صرف انڈیا کا دیکھیں تو انڈیا کا کانٹریبیوشن بخرید کی حج کی ایکنومی میں کم سے کم ایک بلین ڈالر رہا ہوا سعودی ایکنومی میں پہلے وہ پانچ سو ملین ہوا کرتا تھا لیکن چونکہ لوگ زیادہ خرچ کرنے لگے ہیں ہوتلوں میں رہنے لگے ہیں تو اسی لئے کم سے کم ایک بلین ڈالر یعنی آٹھ ہزار کروڑ روپے تقریباً کانٹریبیوشن وہاں کی ایکنومی کے لیے تو یہ تو ہمارا 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 کانٹریبیوشن ہے بخرید کی ایکنومی سعودی ایرے میں یا حج میں جہاں تک آپ اپنی بات کریں ہماری انٹرنل ایکنومی کی بات تو آپ دیکھئے کی آہ بخرید کے آہ کا جو اہم آہ کانٹریبیوشن رہتا ہے یا جو اہم خرچ ہوتا ہے وہ خربانی کا ہوتا ہے اور خربانی کے بہت سارے اسٹیمیٹ اب نکل کے آئے ہیں اس میں کوئی ایک فگر بتانا بڑا مشکل ہے لیکن یہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک لاکھ خربانیاں تقریباً ہوتی تھی بکروں کی اور شاید دیر لاکھ گائے اور بھینس اب اب پورا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے تین چار سالوں میں جیسے یہ ساری پابندیاں آ گئیں اور وہ بہت سارے ظلم ہونے لگے آہ ان لوگوں پہ جو جانور لاتے تھے تو وہ یہ جانوروں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کی خیمتیں بڑھ گئیں اور کافی بڑھ گئیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو کانٹریبیوشن صرف ہیدر آباد کی اگر آپ اسٹیمیٹ لگائیں تو بڑی آسانی سے خربانی کی بکرے یا خربانی کے جانوروں کی قیمت دیر سو سے دو سو کروڑ ہوگی اگر آپ بلکل بلکل انڈر اسٹیمیٹ کر کے بلکل بیسک ریٹس لیں کی دس ہزار روپے کوئی سی بکرے یا پوٹ لے کے اور پچیس چھبیس ہزار گائے یا بہل یاب ہیں اس کے تو تقریباً دیر سو سے دو سو کروڑ تک کی صرف خربانی کی کی بات جب ہم کرتے ہیں وہاں تک آتی اب اب اس کے بعد لوگ خریداری کرتے ہیں عید کے وقت کپڑے بناتے ہیں آتے جاتے ہیں اس کا ایک کلٹریبیوشن وہ الگ ہوتا ہے اور وہ بھی خربانی کا فارمنگ کمیونٹیز اور ہرڈنگ کمیونٹیز کو زیادہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خرچ ہوا یہ تو کنزمشن ہوا اور یہ اب اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس سے فائدہ ان کو ہو رہا ہے جو خربانی کے لیے جانور ریئر کر رہے ہیں جو خربانی کے لیے جانور تیار کر رہے ہیں یہ آبادی زیادہ تر غیر مسلمان آبادی ہوتی تیلنگانہ میں جو جانور آتا ہے وہ بڑی دور دور سے آتا ہے راجستان سے بھی آتا ہے آندھرا سے بھی آتا ہے اٹامین نادو سے آتا ہے مہاراشترا سے آتا ہے تو ہمارا کونٹریبیوشن ان تین چار سٹیٹس میں اگر یہ آپ باد دیں تو کم سے کم پچاس ساٹھ کروڑ کا ہوتا ہے صرف ایک ہفتے میں پھر جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو اور اور اخراجات ہیں بخرید کے کھانے پینے کے اور کپڑے اپڑے کے وہ ایک الگ وہ ایک الگ بڑا حصہ ہے اور اس وہ شاید خربانی والے خرچے سے بھی زیادہ بڑا خرچ ہے کیونکہ خربانی تو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ جو خریداری ہوتی ہے وہ تقریباً سب لوگ کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ پینتالیس پچاس لاکھ مسلمان اگر تلنگانہ کے ہیں اور وہ سب خرچ کر رہے ہیں اگر وہ سو روپے بھی خرچ کر رہے ہیں تب بھی آپ پچاس کروڑ کی بات کر رہے ہیں اگر وہ ہزار روپے کر رہے ہیں تو آپ پانسو کروڑ کی بات کر رہے ہیں تو ایک اید کا کانٹریبیوشن کافی ہوتا ہے اور اس وجہ سے اور یہ سارے تیوہار سارے فیسٹیول سارے ایدوں کی یہ نشانی ہوتی کہ ان دنوں لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اور سو کنزمشن بڑھتا ہے اور اس وجہ سے ایکانومی میں ایک گہرا ایمپیکٹ ہوتا ہے بخرید کی خاص بات یہ ہے کہ بخرید ایک ایسا فیسٹیول ایک ایسی اید ہے جو چار ہزار سال سے چلیا جہاں دنیا کا سب سے بڑا کلیکشن لوگوں کا ایک جگہ ہوتا ہے تو اس کی جو اس کا جو ایک ایک ایمپیکٹ رہا ہے ایک ریجن میں ایک ملک میں وہ تو بہت گہرا رہا ہے اور ہر ہر ریجن میں ہر ملک میں چونکہ ہر جگہ بخرید منائی جاتی ہے اور ہر جگہ بہت سارے جانور جمع ہوتے ہیں ہر جگہ ایک میلا لگتا ہے جہاں انہوں گاؤں آؤں میں بخرید کے میلے لگتے ہیں جہاں پہ لوگ خریداری کرتے ہیں جہاں پہ جانوروں کا آکشن ہوتا ہے تو بخرید کی خاص بات یہ رہی ہے کہ ہر صوبے میں ہر گاؤں میں ہر ظلے میں بخرید کے آس پاس ایک بڑی اہم ایکٹیویٹی دیکھی جاتی ایکنومک ایکٹیویٹی خرید و فروخت کی اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ مہاراشترا میں کیرلہ میں یو پی میں ہر جگہ آہ پچھلے چار پانچ دن سات آٹھ دن سے ایک چہل پہل ہے کئی لوگ آ رہے ہیں بیشنے کے لیے کئی لوگ خریدنے کے لیے ماحول چونکہ بڑا نازوک ہو چکا ہے بہت زیادہ سختیاں نہ صرف پولیس سے بلکہ یہ جو یہ جو سینہ وینہ بن گئی ہے لوگ مارکٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت اس پہ فرق پڑا ہے اور اس مارکٹ پہ یقیناً بہت ساری گراوٹ آئی ہے اب اس سے اس سے جو اس سے سب سے بڑا فرق ان کو پڑا ہے جو جانور رکھتے ہیں جو جانور پالتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ساری گربڑ ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ ایکانومی کے لیے بڑی خطرناک ہے کیونکہ یہ جو بڑا تفہ چھوٹے چھوٹے تاجیروں کا اور چھوٹے کسانوں کا ہے ان پہ بہت امپیکٹ پڑا ہے جو خربانی کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے خربانی نہیں کرے گا وہ صدخہ دے دے گا وہ کچھ اور کرے گا اگر ڈر ہو لیکن جو بیجتا ہے بچارہ جو جانور دو دھائی تین سال سے رکھ کے اس کو پالتا بڑا کرتا ہے اس ماحول میں اس جانور کی یا تو بکری ہوتی نہیں یا بہت کم داموں پہ ہوتی تو یہ جو بڑا معاشرہ ہے ہمارا اس پہ یہ جو چار پانچ سال سے جو کیٹل والے لوز آئے ہیں اور یہ گوھرک شک ہر جگہ پھیل گئے ہیں اور پٹائے اٹھائی کر رہے ہیں یہ جو لولیسنس دیکھی جاری اس سے ان سب مارکٹس میں بہت بہت گراوٹ ہوئی ہے سب سے بڑا جو فرق پڑا ہے وہ ٹینریز پہ پڑا ہے بخریت کے فوراں بعد یہ جتنے جانور ایک لاکھ دیڑ لاکھ جانور ان سب کی خال نکلتی وہ بیچی جاتی تھی وہ پھر ٹینریز کو پہنچتی جہاں پہ لیدر کا استعمال ہوتا ہے اب وہ لیدر کے مارکٹس کے پاس ٹینریز کے پاس لیدر پہنچ نہیں رہا ہے گاؤ ہائیڈ یا بفلو ہائیڈ پہنچ نہیں رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی بہت ساری فیکٹرییاں بند ہو چکی ہیں اس کا اس کا امپیکٹ یہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں جانور چونکہ ہم نہیں زبا کر سکتے یا خوربانی دے سکتے خصوصاً ایسے علاقوں میں بورڈر کے پاس جیسے آسام یو پی بیہار تو یہ جانور بنگلہ دیش کو بھیجا جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو خوربانیاں ہوتی ہیں اس میں بہت سارا حصہ انڈین جانور کا ہوتا ہے تقریباً تیس چالیس فیصد جانور جو پاکستان جو بنگلہ دیش میں جس کی خوربانی ہوتی ہے وہ اندوستانی جانور ہوتا ہے تو ہم بہت سارا جانور ایکسپورٹ کرتے ہیں اب وہ چونکہ یہاں پہ نہیں خوربانی دے رہے ہیں تو وہ سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ خیمتیں کم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ساری ایک ایک بڑا کمپلیکس اور بڑا انٹریکیٹ خسم کا کی کا معاشرہ آہ کی معاشی حالت ہم بخرید کے وقت دیکھتے ہیں تو مختصر یہ کی بخرید کی جو کی جو خرید و فرخت ہے اس میں ایک بڑا حصہ آہ خوربانی کا ہے جو تیلنگانہ یا ہیدر آباد چونکہ تیلنگانہ میں سارے مسلمان ہیدر آباد اور رنگار ایڈی میں ہی رہتے ہیں آہ اس وجہ سے ہم ہیدر آباد کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیڑھ سو سے دو سو کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں خوربانی پہ اور آٹھ سو سے ہزار کروڑ خرچ ہوتے ہیں آہ باقی سب خریداری میں رمضان میں وہ بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ رمضان میں عموماً لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں کپڑوں پہ زکاة دیتے ہیں تو وہ رمضان کی ایک کا جو معاشی آہ کنڈیشن ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے اور شاید دگنا ہوتا ہے تو اس قسم سے یہ جو دو ہماری ایدیں ان میں ایک کنزمشن جو بڑھتا ہے یعنی جو ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں بہت سارا پیسہ پہنچتا ہے اور ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو خوربانی کے جانور نئے کپڑے جوتے جویلری یہ سب بیشتے ہیں اور یہ عموماً غیر مسلمی ہوتے ہیں تو تو اس یہ دونوں ایدوں کا ایک بڑا گہرا ایمپیکٹ ہے انڈیا کی ایک آنمی میں آپ آف دہ کیمرہ کے بول رہے تھے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو سیل اور پرچیسنگ ہے کیٹل کی وہ کم ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں تو کیا اس کے پیچھے کاو پروٹیکشن ایک وجہ ہے یا پھر کوویڈ یا وہ سب ریزنز ہیں پچھلے دو سال سے تو کوویڈ بڑی وجہ رہی ہے لیکن جو ہم گھراوٹ دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ میں بلکہ سپلائی میں وہ دو ہزار چودہ سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے پہلا خدم وہ اٹھاتے ہیں کہ کاؤ پروٹیکشن اور بین اور اس سے زیادہ وہ جو لنچنگ ہوئی ان تین تینوں چاروں جیسے جانور کی سپلائی وہ کم ہو گئی لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ وہ لے کے جا سکتے یا نہیں لے جا سکتے تو اور کئی جگہ کسانوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارے یہاں بوڑا جانور بچ گیا ہے اور ہم میں بڑا خرچ ہو رہا ہے ہم اس کا کیا کریں تو یہ گراوٹ تو ہم پچھلے سات آٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یقینا یہ کم ہونے لگی اس پہ کچھ سٹیٹسٹکس آویلیبل ہے کیا کہ جو لوگ پہلے کیٹل ٹریڈنگ کرتے تھے پھر پریشر میں آگے چھوڑیے تو اب وہ لوگ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں انیمپلوئیڈ ہیں وہ سٹیٹسٹک تو بڑی واضح ہیں یعنی اس وجہ سے آپ دیکھئے کہ اور کئی وجوہات سے لیکن ایک وجہ وہ رہی کی بہت سارے لوگوں کی ملازمت ختم ہو گئی تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں پچھلے چار پانچ سال میں ہندوستان کی جو انیمپلوئیمنٹ ٹریڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہو گئی یعنی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ انڈیا میں اتنے زیادہ لوگ بے روزگا نہیں رہے ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو اس بے اپار میں ہوا کرتے تھے جانوروں کی قرید و فرو جانوروں کی دیکھ بھاج جانوروں کی قربانی چمرے کا کام تو یہ بہت بڑا سپلائی چین تھا جو سارا ختم ہو گیا ہے کچھ بڑے سٹیٹس میں تو بلکل ہی ختم ہو گیا ہے اور وہاں پہ یہ سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو یہ تھے ہمارے امیر اللہ خان صاحب جو ہمارے اوپر بخرید اور عید کے اطراف ریولف ہونے والی ایکنومکس رکھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے دیکھئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تو دوسیا سے ڈیلی دوسام آزاری سانیم آف